آج کا دن ایک اور وجہ سے بہت مہتمون ہے آج بھارت میں کھیل کے کشتر میں دیے جانے والے سروچ سممان راجیو گاندی کھیل رتن پروسکار کا نام بدل کر میجر دھیان چند کھیل رتن پروسکار کر دیا گیا ہے اور پردان منطری نریندر موڈی نے خود اس کی جانکاری دی اور بتایا کہ لوگوں کی بھاوناوں کو دیکھتے ہوئے کھیل رتن پروسکار میجر دھیان چند کو سمرپت کیا گیا ہے حالانکہ ہمارے دیش کے ایک ورگ نے اس فیصلے کی آلوچنا کی ہے اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پروسکار کا نام بدلنا پورو پردان منطری راجیو گاندی کا اپمان ہے اس لئے آج آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بھارت کے سب سے بڑے کھیل پروسکار کا نام ایک راجنیتہ کے نام پر ہونا چاہیے راجیو گاندی کے نام پر ہونا چاہیے یا ایک ایسے کھیلاری کے نام پر ہونا چاہیے جس نے انتراشری اسطر پر بھارت کا مان بڑھایا ہو ہمارے اصلی کھیل رتن کون ہے راجیو گاندی کھیل رتن پروسکار کی شروعات ورش 1991-92 میں ہوئی تھی اور اس کا مکہ ادیشے تھا کھیل کے کشیتر میں اپنا سرورشت پردشن دینے والے کھیلاریوں کو سمانت کرنا اور دیش کے لوگوں میں کھیل کے پرتی جاگروپتہ پیدا کرنا یعنی یہ پروسکار کھیل اور دیش کے کھیلاریوں کا تھا لیکن اس سمیں یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس پروسکار کو راجیو گاندی کے نام پر دیا جائے گا اور تب دیش میں کانگریس کی گٹھ بندن سرکار تھی اور پردھان منتری تھے کانگریس پارٹی کے پی وی نرسے ماراؤ اور کہا جاتا ہے کہ تب اس پروسکار کے نام کو لے کر دیش میں کافی بحث ہوئی تھی لیکن ہو سکتا ہے پی وی نرسے ماراؤ کے اوپر دواو ڈالا گیا ہو اس سمیں جو کھیل منتری تھے ان کے اوپر دواو ڈالا گیا ہو گاندی پریوار کی طرف سے یا انہوں نے ہی گاندی پریوار کو خوش کرنے کے لیے اس پروسکار کا نام راجیو گاندی کے نام پر رکھ دیا ہو لیکن کیونکہ ورش 1991 کے لوکسوہ چنواب کے دوران راجیو گاندی کی ہتیا کر دی گئی تھی اور یہ تب ہی کی بات ہے اس لیے یہ بھی ترک دیا گیا ہے کہ یہ پروسکار انہیں سمرپت کیا گیا ہے اس سمیں ان کی ہتیا ہوئی تھی جس کا جو کہ یہ واقعی میں اس دیش کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا یہ ہم مانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اس سمیں ان کے پرتید دیش میں بہت سہانوب ہوتی تھی ایک لہر تھی جو ان کے پکش میں چل رہی تھی اور اسی لہر کے چلتے ان کے نام پر یہ پروسکار رکھ دیا گیا ہو جبکہ کھیل کے شیطر میں راجیو گاندی کا ایسا کوئی خاص یوگدان نہیں تھا ہم نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ کھیل کے شیطر میں راجیو گاندی کا اصل میں کیا یوگدان ہے تو ان کے پاس کیول ایک ہی اپلپ دی تھی اور وہ یہ کہ جب ورش 1982 میں دلی میں ایشن گیمز ہوئے تھے تب راجیو گاندی ان کھیلوں کی تتکالین اورگنائزنگ کمیٹی کے سدس سے تھے میمبر تھے اس کمیٹی کے اور اس سمیں ایشن گیمز کے لیے دلی میں دو بڑے سٹیڈیوم بنے تھے پہلے تو ہمارے دیش میں دلی میں سٹیڈیوم ہی نہیں ہوا کرتے تھے اور تب دو بڑے سٹیڈیوم بنائے گئے ایک کا نام جوارلال نیرو سٹیڈیوم رکھا گیا اور دوسرا تھا اندرہ گاندھی انڈور سٹیڈیوم یعنی ایک سٹیڈیوم کا نام راجیو گاندی کے ماں کے نام پر اور دوسرا ان کے نانا کے نام پر ایشن گیمز کے لیے جو سٹیڈیوم بنے ان کا نام بھی گاندھی نیرو پریوار پر ہی رکھا گیا اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پرمپرہ 1982 میں ہی نئی نئی شروع ہوئی تھی اس لئے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ 1982 میں جب یہ کھیل شروع ہوئے ایشیای کھیل جب ہوئے ہمارے دیش میں تو ایک سٹیڈیم کا نام راجیو گاندھی کے نانا پر اور ایک سٹیڈیم کا نام ان کی مدر کے نام پر ان کی ماں کے نام پر اندرہ گاندھی کے نام پر آزادی کے بعد سے ہی بھارت میں سڑکوں سے لے کر شکشن سنسطانوں اور پروسکاروں تک سب کو گاندھی نہرو پریوار کی پہچان سے ہی جوڑا گیا ورش 2015 میں ایک RTI ڈالی گئی اور اس RTI کی مادھیم سے ہی پتا چلا کہ دیش بھر میں ایسی کل 64-64 سرکاری یوجنائے ہیں جن کے نام گاندھی نہرو پریوار پر ہیں ان میں تب 12 کندریے یوجنائے تھیں اس کے علاوہ 28 سپورٹس ٹارنمنٹس اور ٹروفیز بھی انہی کے نام پر ہیں 23 سٹیڈیوم گاندھی نہرو پریوار کے نام پر ہیں ہمارے دیش میں پانچ ہوائیڈے اور بندرگاہ بھی گاندھی نہرو پریوار کے نام پر ہیں اور 98 شکشن سنسطان بھی انہی کے نام پر ہیں 51 الگ الگ پروسکار انہی کے نام پر دیے جاتے ہیں 15 فیلوشپ گاندھی پریوار کے نام پر دیے جاتے ہیں 49 اسپتال اور میڈیکل سنسطان اور لگ بھگ سو سڑکوں کا نام گاندھی نہرو پریوار کے نام پر رکھا گیا ہے اگر ان سب کو ملا دیا جائے تو یہ سنخیہ لگ بھگ ساڑے چار سو کے آس پاس بیٹھتی ہے اس کے علاوہ ورش دوہزار بارہ میں بھی ایک اور آئی ٹی آئی کے مادیم سے یہ پتا چلا کہ اس سمیں دیش میں چل رہی 58 کندری یوجناؤں اور سنسطانوں میں سے 27 کے نام گاندھی نہرو پریوار پر تھے اور وہ اس لیے تھا کیونکہ 2012 میں تب کانگریس کی سرکار تھی ڈکٹر من مون سنگھ پردان منطری تھے اب آپ خود سوچئے کہ اس دیش پر کس نے اپنے نام کا لیول چپکانے کی کوشش کی ہے یہاں پر ایک مانسکتہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ وہ دور تھا جب کوئی بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو جس اسپتال میں پیدا ہوتا تھا اس اسپتال کا نام گاندھی نہرو پریوار کے نام پر رکھا ہوتا تھا اس کے بعد جس پارک میں کھیلنے جاتا تھا اس کا نام بھی گاندھی نہرو پریوار کے نام پر ہوتا تھا جس سڑک سے وہ بڑا ہو کر گوزرتا تھا وہ بھی گاندھی نہرو پریوار کی پھر جس سکول میں جاتا تھا جس کالیج میں جاتا تھا وہاں پر بھی گاندھی نہرو پریوار کا نام ہوتا تھا پھر جو وجیفہ یا سکولرشپ ملتی تھی وہ بھی گاندھی نہرو پریوار کے نام پر ملتی تھی اس کے بعد سرکار سے کوئی اور مدد کسی یوجنا کے تحت اگر ملنی ہوتی تھی وہ بھی انہی کے نام پر ملتی تھی اس کے بعد کوئی روزگار کو لے کر نئی یوجنا وہ بھی انہی کے نام پر ملتی تھی اب اس کے بعد جب آپ ہوای اڈے سے فلائٹ لینے جائیں گے وہاں پر بھی گاندھی نہرو پریوار کا نام دیکھیں گے اگر بندرگاہ پر جائیں گے وہاں پر بھی گاندھی نہرو پریوار کا نام دیکھیں گے یعنی پورا ایک ایک ایکو سسٹم ایسا بنا دیا گیا کہ آپ جیسے ہی اپنے گھر کی کھڑکی کھولیں گے اپنے گھر سے باہر نکلیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی چیز گاندھی یا نہرو پریوار کے نام پر دکھائی دے گی اور اگر آپ اپنے گھر میں بھی بند رہیں گے جب کتابیں کھول کر دیکھیں گے سکول میں پڑھنے جائیں گے تو کتابوں میں بھی وہی ملے گا اور جب گھر آ کر ٹی وی دیکھیں گے تو ٹی وی میں بھی وہی ملے گا جب اخبار پڑھیں گے تو اخبار میں بھی وہی ملے گا کیونکہ تب کا جو میڈیا تھا اصل میں گودی میڈیا تو اس زمانے میں تھا جس نے آپ کو ستر سال تک کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اس کے باہر بھی کوئی اور دنیا ہے انگریزوں کی غلامی کے دوران جب بھارت کی طرف سے اولمپک کھیلوں میں زیادہ تر کھلاڑی برٹش مول کے ہوتے تھے تب میجر دھیانچند نے ہاکی کو غلام بھارت کا سب سے بڑا گورو بنا دیا اور انیس سو چھتیس کے اولمپک کھیلوں میں انہوں نے ہاکی ٹیم کا کپتان رہتے ہوئے بھارت کو گول میڈل جتایا تھا ویسے تو ہم غلام تھے گرو کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کوئی اپلبدی نہیں تھی ایسے غلام دیش کو ایسے غلام سماج کو بھی انہوں نے خوش ہونے کا ایک کارن دیا تالی بجانے کا ایک کارن دیا اپنے آپ پر گرو کرنے کا ایک کارن دیا اس لیے آج آپ کو یہ تیہ کرنا ہے آپ کس کی طرف ہیں آپ میجر دھیانچند کے ساتھ ہیں یا آپ سبھی چیزوں کو گاندی نہرو پریوار کا نام دینے والی پرمپرہ کے ساتھ ہیں کیا آپ بدلاو چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ دشکوں پرانی وہی ویوستہ آج بھی چلتی رہے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں